رمضان المبارک کا آخری جمعہ جسے ہم الودا جمعہ کہتے ہیں جمعہت الودا کہتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے آخری جمعہ کو کیسے الودا کریں اسی طرح اس جمعہ میں یعنی آخری جمعہ میں ایک خاص نماز ادا کرتے ہیں چار رکعت نماز ہوتی ہے اور مخصوص طریقے سے پڑھتے ہیں اور کچھ وقت متین ہوتا ہے اگر اس نماز کو کوئی پڑھ لیتا ہے تو پھر پوری زندگی جتنی نمازیں اس کی چھوٹی ہوئی ہوں گی جتنی نمازیں اس کی قضا ہوئی ہوں گی اب ان قضا نمازوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چار رکعت نماز ان تمام نمازوں کا کفارہ بن جاتی ہیں لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے ان کی حقیقتیں اور اس پر علماء کا تفسرہ کیا ہے جیسا کہ تنبیہات صفہ نمبر دو سو اکتالیس پر یہ مسئلہ ملے گا اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ باتیں ملیں گی جو میں آپ کو بتانے والا ہوں جیسے مجموعت الفتاوہ ہے جل نمبر دو صفہ نمبر ایک سو اناسی پہ زبدت الفقہ جل نمبر دو صفہ نمبر دو سو چھے پہ اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں میری یہ باتیں ملنے والی ہیں سب سے پہلی بات رمضان المبارک کے آخری جمعے کی اسلام میں کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے لوگ جو اپنی طرف سے فضیلتیں بیان کر رہے ہیں وہ سب منگھڑت ہیں اپنے بنائے ہوئے اقوال ہیں شریعت سے قرآن و سنت سے صحابہ سے ان کی باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اسی لیے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے تو اس میں کوئی الگ سے فضیلت ہے اس میں کچھ الگ سے ثواب ملتا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الگ سے کرنے کے لیے کہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے بألفاظ دگر جمعت الودا بے بنیاد ہے جمعت الودا کی فضیلت منگھڑت ہے لہٰذا اس جمعہ میں کوئی الگ سے کرنے کا حکوم نہیں ہے رمضان المبارک کے دگر جو جمعہ گزر چکے ہیں ان جمعات کی جتنی فضیلت ہے اس جمعہ کی بھی اتنے ہی فضیلت ہے لہذا اس میں الگ سے خدبہ منگھڑت خدبہ کچھ بھی یہ جمعت الودا کے نام سے چلا دینا یہ سب لوگ منمانی چلا رہے ہیں اور کر رہے ہیں اب آئیے آگے کی بات کرتے ہیں جہاں تک عمری قضاء کی بات ہے قضاء عمری اس پر اللہ رب العزت کا ایک قرض ہوتا ہے جو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کا قرض آپ کے اوپر ہے تو بندوں کے قرض سے بھی زیادہ کوشش ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کا قرض ادا کریں ہاں یہ اور بات ہے کہ بندوں کے قرض بندے ہی معاف کریں گے اگر قرض ہمارے اوپر ہو تو اللہ ہی معاف کرے گا یہ اپنی بات ہے یہ الگ فیصلہ ہے لیکن جیسے زیادہ حق ہوتا ہے بندوں کے قرض ادا کرنے کا اس سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ ہم اللہ کے قرض کو ادا کریں ہم نے جو نمازیں چھوڑی ہیں صحیح روایت بخاری شریف مسلم شریف وغیرہ میں موجود ہے جن سے پتا چلتا ہے کہ اگر نمازیں ہم سے چھوڑ جاتی ہیں یہ نمازیں ہم مثال کے طور پر سو کے رہ گئے یا نماز ہم بھول گئے پڑھنا تو ایسی صورت میں اس نماز کو دوبارہ پڑھنا یعنی اس نماز کو قضاء پڑھنا ہمارے لئے ضروری ہے یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے لہٰذا ایک بات بالکل کلیر ہو جائے آپ سمجھ لیجئے قضاء نمازیں آپ کو پڑھنی ہی پڑھیں گی ان کے لئے کوئی الگ سے سسٹم نہیں ہے کہ اس ٹائم میں اس وقت میں آخری جمعہ میں یہ کام کر لیجئے سب ماف ہے ایسا ہرگز نہیں ہے لہٰذا یہ بات بھی کلیر ہو گئی جمعت الودا میں جو قضاء عمری کی نماز ادا کرتے ہیں یہ بے بنیاد ہے منگھڑت ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ تو شیطانی چال ہے شیطان آپ کو قیامت پہ پھنسا دے گا شیطان دنیا میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ آپ یہ نماز پڑھ لیجئے پھر تمام نمازیں آپ کی ماف ہو جائیں گی پتہ چلے گا کہ قبر میں جانے کے بعد جب سوال جواب ہوگا نماز کے بارے میں وہ ساری نمازیں تو ہماری باقی ہیں ایسے شیطان آپ کو پھنسا دے گا یہ تو شیطانی چال ہے اسی لئے یاد رکھئے گا جب تک آپ نماز ادا نہیں کریں گے تب تک وہ نماز آپ کی ادا نہیں ہوگی لہٰذا یہ چار رکعات جو مخصوص طریقے سے آج کل وارس او بگرہ یہ میسیز وائرل ہو رہا ہے چل رہا ہے یہ سب منگھڑت ہے اس کی کوئی حقیقت اور بنیاد نہیں ہے اللہ تعالی بے بنیاد باتوں سے اسلام سے دور کرنے والی باتوں سے جو ہے بدعات سے اللہ تعالی آپ کی اور ہماری ہم تمام کی حفاظت فرمائے